تو مسجد اقصہ جو آج کہا جاتا ہے وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے جو ہم نے اس کا رقبہ بتایا آپ کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وسیع ہے بلکہ میں سوچ رہا تھا یہ جو ہماری مسجد ہے اس سے باہر کا جو علاقہ ہے اس سے کہیں بڑا علاقہ مسجد اقصہ کا ہوگا اس لیے کہ ایک طرف تین سو چالیس میٹر تین سو چالیس میٹر کی لمبائی یہ کافی لمبائی مانی جاتی ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہیں اس کے جنوب میں اس کے جنوب میں مغرب کی طرف جنوب میں مغرب کی طرف ایک مسلح بنایا گیا ایک مسجد جس میں نماز ہوتی ہے آج جس میں جماعت ہوا کرتی ہے یہ شاید وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی میراج کی شب صبح اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سولہ ہجری نہیں پندرہ ہجری کے اندر وہ نے فتح کیا ہے بیت المقدس تو اسی جگہ نماز پڑھی ہے اور وہی پر آج مسجد بنائی گئی ہے اور یہ مسجد کی جو لمبائی چوڑ آئی ہے آج یہ عبد الملک ابن مروان نے شروع کیا ہے اس کو عبد الملک ابن مروان نے سن ستر کے بعد اسے شروع کیا ہے تو یہ مسجد اس کے اندر ایک چیز کیا ہے مسجد ہے جسے مسجد اقصہ کہہ لیجئے یا مسلح کہہ لیجئے جہاں آج نماز ہوتی ہے اور آج بھی مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں آج بھی جو مسلمان ہیں اس میں نماز پڑھتے ہیں اسی سے شمال کی طرف تھوڑی ہی دور پر اسی جو مسلح ہے جسے ہم نے کہا جنوب غرب کی طرف جنوب غرب کی طرف کنارے ایک مسجد بنائی گئی ہے اور اسی سے آگے ہڑ کر کے اور شمال کی طرف جائیں تو وہاں پر جو آج کل عام طور پر ٹیلی ویزن میں یا اخبار میں دکھایا جاتا ہے یہ گمبت بنا ہوا ہے جسے کیا کہہ جاتا ہے وہ قبط السخرا کہا جاتا ہے جسے قبط السخرا یہ پیلے رنگ کی ایک خوبصورت سے قببہ آئے یہ قبط السخرا ہے سخرا کے معنی ہوتا ہے چٹان کے بیت المقدس میں یہ سب سے اونچی جگہ ہے بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں یہ سب سے اونچی جگہ ہے گویا ایک ٹیلہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف رخ کر کے اسی کو قبلہ بنا کر کے تمام انبیاء نمات پڑھا کرتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو قبلہ بنا کر کے آپ نے نمات پڑھی ہے یہ قبط السخرا ہے کیا چیز ساتھیو یہ بیت المقدس یا مسجد اقصہ نہیں کہا جائے گا اسے نہ اسے مسجد اقصہ کہا گیا ہے اسے قبہ کہا گیا ہے اصل میں ہے یہ کہ یہ ایک چٹان ہے ایک چٹان ہے اور عجیب و غریب چٹان ہے زمین سے معمولی سا اس کا تعلق ہے معمولی سا تعلق ہے اور اس کے نیچے ایک گار نمہ ہے اس کے نیچے جو تقریباً چار میٹر چوڑی اور ڈیڑھ میٹر گہری ہے وہ گار ہے اس گار کے اوپر یہ چٹان ہے تو کیا ہوا کرتا تھا جیسا کہ بعض معرقین نے لکھا کہ عورتیں جب آتی تھیں اور اس کے نیچے تو بسا اوقات در جایا کرتی تھی یہاں تک کی ایسا ہوا کہ در کی وجہ سے بعض عورتوں کا حمل ساقط ہو گیا اس لیے کہ اوپر کیا ہے چٹان دکھتی ہے اور نیچے تو ایسا لگتا کہ ہمارے اوپر گر نہ جائے تو عبد الملک ابن مروان نے اس سے بچنے کے لیے اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیا ہے اور بہا خوبصورت ہے یہ بلیے کہ اپنی سناعت کے لحاظ سے ایک عجیب چیز ہے اور اس کے ارد گرد ذرا دور کیا تو آج کے زمانے میں آج کل وہ عورتوں کے مسلح یعنی عورتوں کے نماز پڑھنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں اسی احاتے کے اندر جو مسجد کا احاتہ ہے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں یہ تو قبے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے قبے بنے ہوئے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں ساتھ یوں ہے کہ یہ درس اور تدریس کی جگہ ہے اس وسیع میدان میں اس وسیع میدان میں جگہ جگہ ایسی جگہیں بنائی گئی ہیں وہاں پر جس طریقے سے آپ دیکھیں ایک مسجد ہو تو یہاں پر ایک جگہ رکھتے ایک استاد یہاں بیٹھتا ہے ایک استاد وہاں ایک استاد وہاں بیٹھتا ہے ایسے ہی بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصہ ہے اس میں جگہ جگہ پر ایسے قبے بنے ہیں بلکہ ایک وقت تھا کہ وہاں پر تین سو ساڑھ قبے تھے کتنا آپ اس مسجد کے اس آدھ کا اندازہ لگا لیں جہاں پر ایک مدرس کوئی قرآن پڑھا رہا ہے کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے کوئی نحو پڑھا رہا ہے کوئی سر پڑھا رہا ہے کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے گویا کہ وہ ایک مدرسہ اور ایک جامعہ تھا وہ ایک یونورسیٹی تھی جسے مسلمانوں نے بطور تدریس کے استعمال کیا تھا تو جگہ جگہ پر وہاں اور اسی احاتے کے اندر آپ کو بہت سے درخت بھی دکھائی دیں گی یہاں وضو کے لیے جگہ جگہ پر وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے کوئی بنایا گیا ہے حتی کی حتی کی اسی میں حدود کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ سبیل کے طور پر پانی رکھا گیا ہے سبیل کے طور پر اس لیے کہ حکام اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے تو یہ مسجد اقصہ کے بارے میں ایک معمولی سی آپ کے سامنے